بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور اس چینل کے ریفرنس ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ آپ کو جو ورک ویزا کے حوالے سے امیگریشن کے حوالے سے اب ہم کچھ ویڈیو سٹوڈنٹس کے حوالے سے بھی دے دیں گے لیکن جو ویزر ویزا ہے ٹورس ویزا ہے وہ جب کھلتے ہیں کوئی نئے سیکٹرز تو ہم آپ کو اطلاع فوراں کر دیتے ہیں اس لئے اگر آپ کو ٹیچ پر رہنا ہے فریش معلومات چاہیے تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ کو فائدہ ہی ہوگا نقصان نہیں ہوگا اور خرچہ کچھ ہے نہیں بیل نوٹیفکیشن آن کریں گے تو آپ کو نوٹیفکیشن بھی آئے گا کہ نئی ویڈیو آگئی ہے ہو سکتا ہے آپ کے کام کی ہو ہو سکتا ہے آپ کے کسی دوست کے یا کسی بھائے کام کی ہو تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا اگین میں کہہ رہا ہوں آپ کو نقصان کچھ ہے نہیں کیونکہ فیس یہاں کچھ ہے نہیں دیکھنے کیلئے اب بات آتی ہے کہ آپ کا سوال بھی تھا اور میں نے کچھ بتانا بھی تھا وہ یہ تھا کہ ایک سوال تو یہ تھا کہ سب سے آسان ترین امیگریشن کہاں کی پاسبل ہے نمبر ون اس کے اندر یہ تھا کہ کچھ امیگریشن بہت ہی آسان ہیں مگر وہاں کاؤسٹنگ بہت لگ جاتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اگر اتنا پیسہ ہو تو جانے کی ضرورت کیا ہے یہ جواب بھی دینا ہے اس کے علاوہ جانے کی ضرورت کیوں ہے کس کو ہے میں کس کو مخاطب کر رہا ہوں اور اگر آپ کے پاس ایک روپے بھی نہیں ہے تب آپ کہاں جا سکتے ہیں اگر آپ پیسے ہیں تب آپ کہاں جا سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں تمام لوگوں کو سب کچھ مل جائے گا لیکن میں نے ایک نہیں تین ممالک کے بات کرنی ہے اور تینوں ممالک کی الگ الگ کنڈیشنز ہیں ان تینوں کو میں اپنے حساب سے آسان مانتا ہوں اور سیگمنٹ وائز بات کر رہا ہوں یعنی کہ اگر آپ کے پاس بلکل پیسے نہیں ہیں تو بھی آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کافی پیسے ہیں تو آپ پھر بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اگر آپ ایوریج ہیں تو بھی تو میں نے تینوں کٹیگریز کو شامل کیا ہے بعض اوقات ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سیگمنٹ سے کیونکہ یہاں پر ہر قسم کے لوگ بات سن رہے ہوتے ہیں تو کوئی اور بیچ میں وہ اپنے اوپر رکھ کے اس کو کہہ دیتا کہ آپ نے کیسی بات کر دی ہے تو سمجھا کریں کہ یہاں پر ہر قسم کے انسان موجود ہے پاکستان کے قرآن میں بات کروں کئی بات بھی کروں تو امیر بھی ہیں غریب بھی ہیں میلڈ کلاس بھی ہیں یہی ہوتا ہے نا اپر کلاس اپر اپر کلاس لور کلاس میلڈ کلاس ہر جگہ ہوتے ہیں تو اس لیے آپ لوگ بھی کچھ ویڈیوز کو اگر ایسے آ جائے جو آپ کی مطلب کی نہ ہو تو یہ یقین کر لیں کہ اگلی ویڈیو میرے مطلب کی ہو بھی سکتی ہے لیکن یہاں جو تینوں سیگمنٹس ہیں مطلب کی ویڈیو دونے کے لیے آ رہی ہیں پہلے ہی بات میں کروں گا تو اگر میں پورے یورپ کو دیکھتا ہوں اور امریکہ کو دیکھتا ہوں اس طرف میں دیکھتا ہوں تو آپ لوگوں کے لیے شنجن بھی ہو اور فائدہ مند بھی ہو اور آسان بھی ہو تو وہاں جتنے بھی میں نے ڈاکومنٹ سٹیڈی کیے اس ویڈیو سے پہلے تو مجھے سب سے آسان آپشن پرتوگال کا لگا جہاں پر پیپر کا کام بھی آسان جہاں پر جانا بھی آسان ایک روپے کی انویسمنٹ کے بغیر یہ کام وہاں پر ہو رہا ہے اور پاکستان سے آپ جا سکتے ہیں یا بھارت سے یا بنگل دیش سے آپ جا سکتے ہیں تو یہ پرتوگال جو ہے آؤٹ آف آل ڈیٹ کنٹریز یعنی کہ پورا پچاس ملک جو یورپ کے ہیں یا اکاون ملک یورپ کے ہیں اور تواملہ کے بات کر رہا ہوں پرتوگال میں جانے کے لیے اگر آپ ایک روپے کی انویسمنٹ بھی نہیں کر رہا چاہتے تو پھر آپ اس آپشن کے اوپر کام کر سکتے ہیں ایٹ ڈیزن مین کہ آپ کل جا رہے ہو اور کل آپ فائل بھیجنے والے ہو یا خود اپلائے کرنے والے ہو ویڈیو کو دیکھا کریں مکمل تاکہ آپ کو جو سوال آپ لوگ کر رہے ہوتے ہو ٹیلی فون کے اوپر اور کنسلٹن آپ سے کہہ رہا ہوتا ہے بار بار کہ پلیز ویڈیو دیکھ لیں تو کیوں کہہ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کنسلٹن کو کہ تمام کے تمام جوابات تو ویڈیو میں موجود ہیں لیکن ویڈیو کو نہیں دیکھا گیا اس لیے وہ سوال ہو رہے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ ویڈیو دیکھ لیں تو کم از کم اس کو سارے سوالوں کے جوابیں مل جائیں گے اور پورا پروسیس بھی سمجھ میں آ جائے گا پرتوکال کو فارق کرتے ہیں پرتوکال کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ تقریبا تقریبا 660 یا 670 یورو اگر آپ کماتے ہیں آن لائن دیکھیں میں نے کہا کماتے ہیں آن لائن میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ بزنس سے کماتے ہیں بزنس جو کرتے ہیں لوگ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں اللہ کرے وہ دو ہزار یورو کماتے ہوں لیکن اگر بزنس سے کماتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے لئے آپشن نہیں ہے اگر آپ کی سیلری سات سو یورو ہے تو یہ ان لوگوں کے لئے یہ آپشن نہیں ہے یہ کن لوگوں کے لئے ہے جو آن لائن کماتے ہیں اور آن لائن پروف دے سکتے ہیں یا وہ رینٹل پر کوئی پروپرٹی دی 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 ہے یا گاڑیاں وغیرہ رینٹ پر دی نہیں ہے یعنی کہ عام سان زبان میں اسے کمپائل کرو گے تو آپ اسے کہو گے پیسیو انکم جس میں آپ کی ایفٹ اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ کہیں گے کہ سر اگر آپ نے مجھے پرتوکار بلا لیا تو میری بزنس بند ہو جائے گی ایسا نہیں ہے آن لائن کام کرنے والے جہاں مرضی چلے جائیں آپ کسی بھی شہر ہیں بیٹھ جاؤ کیا فرق پڑتا ہے مطبعہ کراچی میں بیٹھو لہور میں بیٹھو لہور میں بیٹھو تو پرتوکار میں بیٹھ جاؤ اس سے کیا فرق پڑتا ہے آن لائن میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بس فرق اتنا پڑے گا کہ اگر آپ لاہور میں ہو یا کراچی میں ہو تو آپ کا بینک اکاؤنٹ آپ چاہو گے کہ وہ اسی شہر کا استعمال ہو لیکن اگر آپ جاؤ گے پرتوکار تو پرتوکار کا جو آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے جو فر ایکزامپل میں مثال دے رہا ہوں اگر وہ ایڈسنس اٹیچ ہے تو آپ ایڈسنس کو بولو گے کہ بھئی میں آپ کو اکاؤنٹ نمبر اپ ڈیٹ کر رہا ہوں اس اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دینا وہ پیسے کراچی یا لاہور نہیں پہنچیں گے وہ پیسے پرتوکار میں آپ کو بیڈراؤ ہوں گے اور آپ وہاں پر اپنا کام شروع کام تو آپ کری رہے آن لائن کام شروع نہیں رکھ رہا آپ کا اس لیے ان لوگوں کے لیے پیسیف انکم اب جو لوگ رینٹ پر پروپرٹی دیئے ہوئے ہیں وہ پاکستان میں رہے ہیں یا پرتوکار میں رہے ہیں رینٹ کی پروپرٹی تو کوئی ان سے چھین نہیں رہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو وہاں پر رہنا ہوگا آپ کو وہاں پر رہنا ہوگا یہ نہیں کہ آپ چلے گئے واپس آگئے اور آپ نے کہا میں نے اپنے قسم پوری کر لی ہم آگے آؤں اب مجھے پاسپورٹ دلا دیں نہیں وہاں پر آپ کو رہنا ہوگا اور آپ چھے مہینے لگتار پرتوگال سے بہار نہیں رہ سکتے اس لئے کے سے بہت زیادہ کنڈیشنز ہیں جو جانے والے لوگ ہوں گے ان کو ہم بتا کے بھیجیں گے کہ یہ پورا پیپر ہے پڑھ لو اس کو آپ نے فالو کرنا ہے لیکن میں آپ عام زمانے پر بول رہا ہوں چھے مہینے سے زیادہ آپ اگر فرزمبل پاکستان آپ واپس آگئے ہیں تو پانچ مہینے آپ رہیے اس کے بعد واپس جائیے کیونکہ یہ بیزہ کہلاتا ہے دی سیون تو آپ کو اس کے اوپر واپس آنا ہے حاضر لگانی ہے پھر واپس آجائیں بے شک پانچ مہینے کے لیے ساڑھا پانچ مہینے کے لیے but you have to leave your country جو پاکستان ہے before six month آپ کو کرنا ہے اب اگر آپ زیادہ وہاں پر ٹائم لگائیں گے تو آپ کو جلدی پاسورٹ مل جائے گا اگر آپ لیٹ لگائیں گے تو لیٹ ملے گا اور اس درمیان پر آپ وہاں پر جوب بھی کر سکتے ہیں وہاں پر آپ آپ وہاں پر بزنس بھی کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں allow ہیں بہت ساری خبریں اور بھی ہیں لیکن میں نے کہا کہ اس کے لیے آپ کی investment کچھ نہیں ہے تو یہ معلومات آپ کو پوری مل گئی ہے میرے خیال ہے کہ اس سے زیادہ کچھ ہے نہیں اگر آپ eligible ہو تو کیا کرنا ہے وہ بھی سن لیجیے کہ آپ پہلے phone کرنے سے پہلے کوئی اطلاع کر دوں اگر آپ eligible ہیں تو appointment لے لیں appointment کے لیے آپ کو ہمارا office منع کر دے گا بولے گا ہم آپ کو appointment لگے نہیں دے رہے جیریز ہے فیڈیکس ہے یا ambassie ہے جو بھی ہے آپ رافتہ کریں phone کریں فیڈیکس کو phone کریں جیریز کو phone کریں یا آپ ambassie کو phone کریں اپنی appointment کو کروا لیں ایک date آ جائے گی ایک date کل کی تو نہیں آئے گی date مہینہ date مہینہ دو مینے بعد کی آئے گی جب وہ date آ جائے تو آپ کا فائل بنانا ہمارے لیے ایک دن کی بات ہے جو بھی date آئے گی آپ کو time کے اوپر کام ہو جائے گا آپ خود بھی کر سکتے ہو ہمارے office سے بھی کرا سکتے ہو لیکن appointment کے بعد اگر آپ رابطہ کریں گے تو زیادہ مناسب ہے دوسرا option لے لیجیے وہ ہے Canada کا Canada کی ہم بات یوں کر رہے ہیں آسان کیوں بول رہے ہیں Canada کا آسان یوں ہم بول رہے ہیں کہ ایک تریعہ کار تو یہ ہے کہ آپ eligible ہوں دیکھے نا اور eligible کہاں سے ہوں گے میں نے ابھی ابھی آپ کو ویڈیو دی ہے آپ نے دیکھی ہوگی بہت ہی ریسنٹ ویڈیو ہے اس سے پہلے کی ویڈیو وہی والی ہے جہاں آپ اپنی assessment test خود بھی کر سکتے ہو اور ہمارے office کو بھی request کر سکتے ہو کہ میرا assessment کر دیا جائے اسی programs کے اندر مجھے check کر لیا جائے اور اس کے علاوہ آپ کہہ سکتے ہو کہ مجھے guide کر دیا جائے counseling کر دی جائے یا آپ خود بھی کر سکتے ہو Canada.ca سے لیکن اگر آپ ان چیزوں میں نہیں پڑھتے ہو تو آپ اپنی traveling بنا لو travel history بنا لو اور traveling history کے درمیان ہی آپ Canada کو لے لو اور Canada میں جب آپ پہنچ جاؤ تو وہاں پر job consultant کی availability ہوتی ہے office ہوتا ہے وہ job provide کرتا ہے جو paperwork کر رہا ہوتا ہے lawyer بھی ہوتا ہے اور وہ consultant بھی ہوتا ہے اس کے پاس company سے contract بھی ہوتے ہیں اور وہ آپ کو job sale کرتا ہے وہ sale ہی کرتا ہے اس کی کچھ fees charge کرتا ہے اور وہ جب fees charge کرے گا آپ کو وہ job دلائے گا اور آپ کو بولے گا کہنا والا اگلا process بھی مجھ سے کروا ہوگے اگلا process کیا ہوتا ہے visa change کرنا واپس بھیجنا یہ کرنا وہ کرنا اسے لالش یہ ہی ہوتی ہے کہ اب یہ مجھ سے کام کروا لے گا تو اس کا کام یہی ہے تو اس طریقے سے بھی آپ پی آر لے سکتے ہیں Canada کیوں دے گا آپ کو پی آر کیونکہ Canada کے اندر ضرورت ہے آپ کی کیوں ضرورت ہے آپ آپ report پڑھ لیجئے 2021, 2022, 2023 یہ انہی دھائی تین سالوں کے اندر ان کو تیرہ لاکھ لوگ لے کر آنے ہیں تو جو ملک آپ کو نمبر بتا دے کہ میں نے ہر قیمت پہ تیرہ لاکھ لوگ لے کر آنے ہیں آپ یہ مجھ سے پوچھ سکتے ہو وجہ کیا ہے وجہ اب میں آپ کو بہت لمبی بات نہیں کر سکتا ہوں لیکن زمین بہت بڑی ہے اور لوگ بہت کم ہے فیکٹریز بن سکتی ہیں مگر لوگ نہیں ہیں بلڈنگز بن سکتی ہیں مگر لوگ نہیں ہیں تو اگر لوگ نہیں ہیں تو لوگ ہوں گے تو بلڈنگ بھی بنے گی لوگ ایڈویسمنٹ بھی کریں گے لوگ فیکٹریز بھی لگائیں گے پروڈکشن بڑے گی کام ہوگا تو کینیڈا نیڈز یو اب اس کے اندر ایسی طرح کوئی بیکار لوگ نہیں چاہیے ان کو اگر آپ کے اندر کوئی کمی ہے تو اس سے پہلے پورا کیجئے اپنی تیاری کیجئے جب آپ سنو ہوگا آپ نے جب ورلڈ کا بارہ ہوتا ہے تو پانچ سال پہلے چار سال پہلے ٹیم کیا بول رہی ہوتی ہے کہ ہم ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں یعنی کہ چار سال پہلے ہم ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے ہیں اب ایسا نہیں کہ وہ بلکل فارق لوگ ہیں ناڑی ہیں وہ کرکٹ بھی نیشنل ٹیم کے لوگ ہیں مگر وہ اس سوچ سے کھیل رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے ورلڈ کپ کیا چار سال پہلے تو آپ لوگ بھی یہ نہیں ہوتا ہے کہ پندرہ دن کے اندر جو ہے آپ نے بھی تیاری کرنی ہے چھکے نا اگر آپ جلد بازی کرو گے تو پھر آپ کو کوئی ایسا ہی ملے گا کوئی چائے کی ہوتل بیٹھا ہوا جو فراد کرے گا آپ کو بلے گا فکر کوئی بات نہیں ہے یہ تو آپ کو پتہ نہیں کہاں ڈائیورڈ کر رہا ہے کہ محنت کرو یہ کرو وہ کرو میں آپ کو صرف پاسپورٹ دو کام ہو جائے گا پھر وہ کام کا بھی زندگی میں ہوتا میں نے دیکھا نہیں ہے تیسرا اپشن میں آپ کو سامنا رکھ رہا ہوں اور وہ ہے مالٹا کا مالٹا کا اپشن ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو انویسمنٹ کرنا نہیں چاہتے وہ دو شروع میں جو میں نے بتا دی آپ کو جو میری طرح ہے جس کو انویسمنٹ نہیں کرنی ہے وہ پرتوکال جائے گا اور جو تھوڑے بہت پیسے خرچ کر سکتا ہے ٹرائبلنگ کرے گا اپنی ہسٹری بنائے گا اور کینیڈا بھی پہنچ جائے گا اور وہاں پر بھی کوئی بھی جو بھی اس کی فیس بن رہے گا وہ دینے کوئی چاہت چاہے گا تو کینیڈا ہے اس کے لیے کینیڈا بیسٹ ہے پی آر ملے گی اور پاسپورٹ ملے گا اچھے خاصا اس کا مالٹا وہ لوگوں کے لیے بہترین ہے دو لوگوں کے لیے بہترین ہے ایک وہ جو ٹرائبلنگ کرتے کرتے مالٹا پہنچ جائے اور مالٹا پہنچ کر وہ ہاں پر اپنی جوب اپلائے کرے چاہے وہ ہوتل مینجمنٹ میں کرے ٹورزم میں کرے چاہے وہ ڈرائیور بن جائے کک بن جائے تو وہ اس کو وہاں پہ جوب مل سکتی ہے اور اپنی جوب شروع کر دے ورک ویزے پر رہے گا پاسپورٹ نہیں ملے گا بعد میں خود کنورٹ کرتا رہے لیکن اگر وہ کہتے ہیں میں نے فورن پی آر لینا ہے فورن پاسپورٹ لینا ہے تو پھر وہ اس پر اگر چلیں میں بدا دیتا ہوں آپ نراز نہیں ہوئے گا لیکن تقریباً ساڑھے چھے لاکھ یورو جو ہے وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ کو ڈونیٹ کریں مطلب اس طرح ہوتا ہے ڈونیٹ کر دیں اب بھول جائیں اس کو اور ہم سے آپ پاسپورٹ خرید لیں پاسپورٹ بیچ رہے ہیں سیدھی اسی بات ہے وہ کہتے ہیں کھڑے کھڑے پاسپورٹ دے دیں گے پیسہ نکالو جیب سے اور اس کو وہ کہتے ہیں بزنس کرو جو بھی کرو تو ایک لمبی بات اس کو ہم نہیں کرتے لیکن آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ حل کیا ہے آپ نے بتا تو دیا حل یہ ہے کہ اگر آپ آن لائن ارننگ کے حوالے سے سوچنے لگ گئے ہیں کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں تو یہ جو سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آن لائن کا ڈپلوما ہے آپ ڈپلوما ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور نارمل فیس آپ دیکھ رہے ہوں گے سیونٹی تھاؤزن ستر ہزار روپے یہ آپ کو دینے نہیں ہیں اس کے لیے ہمارے پاس چینل کے اوپر نائنٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ آویلیبل ہے سیون تھاؤزن میں آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں اور جو لوگ کو میں نے کہا کہ مالٹا میں جاپ کرو ہورڈل منجمنٹ کے حوالے سے میں نے بات کی میں نے ٹورزم کے حوالے سے بات کی میں نے جو پوری فیلڈ ہوتی ہماری ایوییشن کے اندر میں نے بات کی اس کے لیے یہ جب سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ کورس ائر ٹرٹنگ انڈ ٹورزم کا ہے یہ آپ کو کرنا چاہیے یہ کر کر آپ اپنا سرٹیفکٹ حاصل کریں اور یہ سرٹیفکٹ حاصل کر کے آپ جو ہے مالٹا کے لیے اپلائے کریں تو مالٹا میں آپ کو جوب جہاں بھی آپ اپلائے کریں گے آپ کو کنسیڈر کیا جائے گا آپ کو بس نالج ہونی چاہیے یہ اس کی ضرورت ہے اس کی بھی تقریباً پندرہ زار روے فیز ہے مگر آپ کو ٹوئنٹی فائی پورٹنٹ اسکاؤنٹ مل جائے گا آپ پاکستان میں کہیں بھی ہو یہ دونوں کورسز آپ پاکستان میں کہیں پر بھی ہو ایونکہ آپ باہر کہیں پر بھی ہو بہت سارے سوڈنٹ ہمارے پاس ہیں جو سوڈیرب میں دوبائی میں ہیں کہیں پر بھی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اگر آپ کو پاکستان میں ہو تو آپ کو یہ کورس مل جائے گا آپ کے دور سٹپ کی اوپر مل جائے گا آپ شروع میں پیمنٹ کرنا چاہیں نہ کرنا چاہیں وہ آپ انسٹیٹوٹ سے بات کر لیں آپ کو ریسیف کروا دیں گے اور اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو پھر اس کو انٹیگریٹ کیا جائے گا وہ سہولتی موجود ہے وہ بھی ہو جائے گا مطلب آپ کو پڑھنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سوال آیا تھا کہ انسٹیٹوٹ وہاں ہے ہم یہاں ہیں یہ جو دور چل رہے نا اس میں جب آپ آن لائن کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ یہاں میں یہاں تم دور میں قریب والی بات نہیں ہے ہر آدمی ہر جگہ تو ہو سکتا ہی نہیں ہے آپ کہاں کہاں ہو سکتے ہو آپ اگر پڑھنے کے لیے لاہور میں ہو یا پڑھنے کے لیے آپ اسلام آباد میں ہو یا آپ دبائی میں ہو دور تو ہے ہی نہیں اس طرح آپ ویڈیو کال کرتے ہیں آپ چیٹ کرتے ہیں اسے بھی کون سے پیسے خرچ ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس کنیکشن ہے تو you can do اسی طرح سے اگر آپ کے پاس کنیکشن ہے تو you can do اگری ویڈیو ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ